کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی کمی کے بعد لندن کا ایمرجنسی ہسپتال بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے کرونا کے مریضوں کے لیے یہ ایمرجنسی ہسپتال کلیل مدت میں تیار کیا گیا تھا جہاں چار ہزار بستروں کی گنجائش موجود تھی لندن میں کرونا کے مریضوں میں تیزی سے کمی آ رہی ہے جس کے بعد اس ہسپتال کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ناشنل ہیلتھ سروے کے مطابق کرونا کے دوسری لہر آنے کی صورت میں ہسپتال دوبارہ کھول دیا جائے گا ایمرجنسی ہسپتال کو سولہ ہزار افراد پر مشتمل سٹاف چلا رہا تھا تازہ عداد و شمار کے مطابق لندن سے زیادہ مریض شمالی برطانیہ میں ہیں اس وقت لندن کے ہسپتالوں میں کرونا کے دو ہزار تیس مریض ہیں دوسری جانب ائرلائنس نے ہیلتھ انڈ سیفٹی پالیسی میں تبدیلی کا اعلان کیا ہے جس کے مطابق روہ ہفتے سے تمام مسافر اور عملہ فیس ماسک پہنے گا ماسک بورڈنگ سے سفر کے اختتام تک پہنا ہوگا روہ ماہ کے آخر تک بینول اقوامی فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع ہونے کی امید ہے